ہائی گئیز اسے ایسان فرم فیلائیف اور آج ہم بات کرنے آلیں ملٹی ویگر سٹاکس کے بارے میں جو ہم کو 2019 میں بہت اچھے ریٹرنز دے سکتے ہیں اور آگے بھی ریٹرنز دے سکتے ہیں تو اگر سب سے پہلے کمپنی کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے آتی ہے کیپلین پوائنٹ یہ ایک کمپنی ہے جو فارمسوٹیکل انڈکٹریز میں ہے اور آپ کی کافی اچھی گروت کر رہی ہے 2014 سے 2018 میں جو اس کی گروت رہی ہے ارنگ پر شیئر اور پروفیٹیبلٹی کی لوگوں وہ لگ بھگ 50% کی رہی ہے اور کمپنی کافی اچھے سے انکریز کر رہی ہے ہمارے ایکسپیکٹڈ کرنٹ سٹاک پرائز اپروکسیمیٹلی 354 کے آس پاس چل رہا ہے ہمارے ایکسپیکٹڈ پرائیسز ہیں کی یہ آپ کا انکریز کر کے لگ بھگ 2900 یا پھر 6300 کے بیچ میں کہنا کہیں ٹریٹ کرنا چاہیے ہیں over the next 5 years تو کیپلین پوائنٹ پہلے ایک کمپنی ہے جو کافی اچھی لگ رہی ہے اور گروت پوائنٹ پوائنٹ افیوس ہے اگر سیوکند سیکنڈ کمپنی کی بات کریں تو اس کے بعد ہم کو جو سیکنڈ کمپنی لگ رہی ہے وہ میتھان اولائز لگ رہی ہے جو کافی اچھا گروت دے سکتی ہے پلس مینٹرل اور مائننگ میں ہے کمپنی اور ایک کافی میجر ڈیماڈ آرہی ہے لیتھیم کی جو ہم لوگ کو بیٹریز اور ان سب میں ضرورت پڑتی ہے اور electric cars کی وجہ سے ہم کو regularly requirement رہے گی Methan alloys mining میں ہیں تو mining کی وجہ سے کافی demand increase ہو رہی ہے پلس کچھ offers ایسے بھی آیا تھے کہ Methan کوئی بھار کی area check out کر رہی ہے جائنا میں اور آرجنٹینہ میں جس سے کہ وہ Lithium mining plus Lithium mining plus other minerals کی mining کر سکے تو Methan alloys آپ کی 2014 سے 2018 میں increase کر رہی ہے اور لگ بھگ double ان کا turnover ہو گیا تھا اور growth rate بھی اچھی آ رہی ہے current stock price دیکھیں تو 368 کا جل رہا ہے and we are expecting کی اس کا جو stock کا price ہے وہ کہیں نہ کہیں increase کر کے over the next 5 years 1400 سے 2500 کے بیچ میں کہیں نہ کہیں trade کرنا چاہیے ہیں تو second company ہماری Methan alloys ہے جو ہم کو strong لگتی ہے third ہماری company جو ہے وہ ہے Tata elixi جو ہم کو کافی strong لگتی ہے جو increase کر سکتی ہے over the next 3 to 4 years اور ابھی بھی کافی سائی لگ رہی ہے تو current اس کا stock price جل رہا ہے 904 روپیس کا اور اگر ہم دیکھیں 2018 2018 تک اس کا جو turnover ہے وہ increase کر کے لگ بھگ یہ بھی double ہو گیا تھا 2014 میں 772 کروڑ کا turnover تھا جو increase کر کے 2018 میں لگ بھگ 368 کروڑ کا ہو گیا تھا 86 کروڑ کا اس کا future کی expected prices ہیں کہ یہ be forward basis پر اور جس طرح ہم calculations کرتے ہیں آپ اس کے لئے ہماری اور ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں آپ کا expected rate ہے کہ لگ بھگ یہ 3851 اور 5600 کے بیچ میں کہیں نہ کہیں trade کرنا چاہیے over the next 5 years that is giving you approximately 30 to 40 percent return on your investment from the current price کافی اچھا لگ رہا ہے اس point of view سے کمپنی ہے سوفٹویرز ڈیولپمنٹ میں ہماری نیکس کمپنی ہے مدرسنسومی مدرسنسومی ہم کو کافی سہی لگتی ہے ابھی 135 روپیس کا rate ہے ان کا کافی کریکٹ ہوئے ہوئے stocks اور کافی گر کے نیچے آئے ہوئے ہیں auto ancillaries میں ہے کافی لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں کمپنی کا turnover اگر دیکھیں تو 56,000 کروڑز کا رہا ہے 2018 میں اور market cap کمپنی کی کافی کم ہے لگ بگ 40-43,000 کروڑز کی market cap آگئی ہے تو overall کمپنی کافی سہی لگتی ہے اس point پر کمپنی ethically بھی کافی سہی ہے اور wire harnesses rubber materials modules plastic products اگرہ بناتی ہے ابھی 135 روپیس کا rate ہے expected rate ہے کہ 2000 اگلے آنے والے 5 سالوں کے اندر اس کا rate کم سے کم آپ کو 400 سے 700 کے بیچ میں تم ملے گا ہی ملے گا at the current rate of growth تو اسے ساپ سے کافی سہی لگتی ہے کمپنی plus auditor point of view اسے بھی price water house جن کے auditors ہیں جو کافی سہی لگتا ہے ایک اور bumper stock جو ہے کافی سہی جو increase کرتا ہوئے لگ رہے ہم کو info edge یہ ایک کمپنی ہے جو completely computer related goods میں ہے اور ان کا جو current price چل رہا ہے وہ 1700 کے آس پاس چل رہا ہے اور stock کافی بڑیا ہے کمپنی کافی grow کر رہی ہے کافی increase کر رہی ہے ان کا turnover دیکھیں تو 988 کروڑ کا ہے 988 کروڑ کا ہے اور future expected prices ان کے ہیں لگ بگ 7000 سے 22000 تک کے بیچ میں اٹریٹ کرنا چاہیے تو وہ بھی آپ کو minimum 30% تک کا return ملتا ہے اگر آپ current point of view سے investment دیکھتے ہیں تو اس کی سب کی جو بھی stocks ہم نے بتایا ان سب کی ہم نے ویڈیوز بنا رکھی ہیں individual basis پر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں overall آپ کو trend اچھا لگے اور آپ کو سہی کمپنی ہے جو بہت سہی لگتی ہے اور کمپیوٹر اور ان سب میں ہے مدرسن نیکس کمپنی ہماری ہے میتھان اللہ جو کافی سہی ہے اور growth point of view سے سہی لگ رہی ہے اسی کے ساتھ ہی last جو ہماری کمپنی ہے وہ kaplan point laboratory ہے جو pharmaceutical میں اور کافی اچھا growth دکھا ہے اس کمپنی نے اور کافی stable رہی ہے جب پچھلے سال میں pharmaceutical میں کافی stocks گیرے تھے kaplan اپنی strong رہی اور کافی بڑھتی رہی اوبرال اپی رہی دو مارکٹ اوبرال کریکٹ کر رہی اور گیرے ہیں کافی stocks اوبرال لیکن یہ کمپنی ہیں جو ہم کو کافی سٹرونگ لگتی ہیں اسی کے ساتھ ایک winner stock جو ماروٹی سوزوکی ہے کافی گرا ہو ہے اور آپ بلو چپ میں بہت اچھا ریٹرن دے سکتا ہے لگ بہت روپیس کا ریٹ اور کافی صحیح ریٹرن دے سکتا آپ ملٹی بہگر جو ہم کو لگتے ہیں that's about it keep liking and sharing signing off Sidhan Duhal from Phil